Welcome to the show UK Immigration Law with Tariq Show کا فارمیٹ آپ کو پتا ہوگا کہ اگر آپ کا امیگریشن کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ سٹوڈیو میں کال کر سکتے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ایسی انفرمیشن دوں جس سے آپ کے مسئلے کا کوئی حل نکل سکے تو جسا آپ کو show کا فارمیٹ پتا ہے کہ میں try کرتا ہوں کہ calls لینے سے پہلے ایک دو باتیں کرلوں لوگوں سے لیکن I think کوئی ایک caller کافی دیر سے ویٹ کریں show شروع ہونے سے پہلے اس کے لئے سے مجھے چاہتے ہیں ہلا ہلا اسلام علیکم اللہ حب علیکم Tariq c میں نے یہ پوچھنا کہ میں اس کانٹری میں آئیتی 2004 میں اور میں نے بچوں کے بیس پر اپنا چیز لگایا ہے چیز سال کا اور ہم کو دھائی دھائی سال کی ڈیفنیٹ ملی تھی لیو لیو تیو میں دھائی دھائی سال کا ملا تھا اور ابھی ہم نے اس سال میں نا انڈیفنیٹ اپلائی کرنی ہے اس کے لئے پوچھنا ہے کہ اس کی فیس کیا ہے اور لائف ان یو کے انڈ جو بی وان ہے وہ پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ کرنا ہے لیکن ابھی کہہ رہا ہے کہ ابھی یہ ضروری نہیں ہے جن لوگوں کو تین سال کی ملی تھی اور اور ایک اور چیز سننے کو ملی ہے کہ اگر جیسے ہم ابھی اپنا کروائیں گے نا وان ڈے سرویس کا بھی کسی نے بولا ہے کہ وان ڈے سرویس بھی ہے اگر آپ نے جو آپ کو ابھی انڈیفنیٹ ملنی ہم لوگوں کو تو ایک دن میں ویزا لکھر آ جاتا ہے تو یہ بھی پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے آپ مجھے بتا دیں آپ کو جو آپ مجھے بس یہ بتا دیں کہ آپ کو جو پہلی تین سال کی لیو ملی تھی پہلی والی وہ کس تاریخ کو ملی تھی وہ ملی تھی ہم کو پندرہ آغست میں اور ٹو تھوزنٹ ایلیون میں اوکے میں ابھی بتا دیتا ہوں بڑی مہربانی آپ کی تینکیو سو مچ ماہم دیکھیں پہلی بات یہ کہ کیوں میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کو کب پہلی والی لیو ملی بکوز جولائے دو ہزار بارہ سے پہلے ہوم آفیس والے ڈسکریشنری لیو دیتے تھے جس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو تین سال کا ویزا ملے گا پھر ایک اور تین سال کا ویزا ملے گا اور انڈر دوز رولز چھ سال کے بعد آپ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے تھے تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو پہلا تین سال کا ویزا کب ملا تاکہ میں یہ اسٹیبلش کر سکوں کہ آپ چھ سال والے رول پہ آتے ہیں یعنی بکوز جولائے دو ہزار بارہ کے بعد ہوم آفیس نے ڈسکریشنری لیو دینی چھوڑ دی پھر وہ کیا کرتے تھے میں دوسروں کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ ڈھائی ڈھائی سال کا ویزا دیتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ چار ایکسٹینشنز لیں جو فیملی لائف ویزے تھے اور جب دس سال آپ کے لیگلی اس کنٹری میں پورے ہو جائیں گے یعنی کہ ڈھائی ڈھائی سال چار ویزے اور پھر آپ سیٹلمنٹ اپلائے کریں گے تو یہ میں نے تھوڑا فرق بتانا تھا اور جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ جو لوگ ڈسکریشنری لیو پہ اپلائے کرتے ہیں ان کی اپلیکیشن سیٹ او ہے اور جو لوگ ڈسکریشنری لیو کے اوپر چھ سال کے بعد اپلائے کریں ان کو لائف ان دے یوکے ان نولیج آف انگلیش لینگویج ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں یعنی کہ جو لوگ ڈسکریشنری لیو پہ سیٹلمنٹ اپلائے کر رہے ہیں چھ سال کے بعد ان کو انگلیش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور بالکل اس اپلیکیشن کے اوپر سیٹو فارم پہ سیم دے سرویس اویلیبل ہے سوری آن ٹاپ آف ما ہیڈ مجھے کاسٹ نہیں پتا سیٹو اپلیکیشن کی کیا ہے سیم دے سرویس کی فور انڈرٹ ماؤنٹ پر اپلیکنٹ ہے سیٹو کی کیا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا اگر آپ بعد میں رابطہ کل لیں کسی بھی لیگل ریپیزنٹیٹیو سے وہ دو منٹ میں آن لائن فارم پڑھ کے آپ کو بتا دیں گے یا آپ ہم آفیس کی ویب سائٹ ویزٹ کر لیں دیفنیٹلی آپ کو انگلیش ٹیسٹ ڈسکریشنری لیو کی بیسز پہ چھ سال کے بعد سیٹلمنٹ دینے کے لیے نہیں کرنا تینکیو سو مچ میم فور یا کال اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام تارک بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو لوگ پاکستان سے سپوس ویزے پہ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی اے ٹو ہوگا مائی کے بعد یا ان کے لیے اے وانی ہے صرف ایکسٹینشن والوں کے لیے اے ٹو ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا مجھے کائنٹلی بتا دیں ٹی وی پہ میں سنتا ہوں بڑی مہربانی دیکھیں میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہر ایک سے کرتا ہوں کیونکہ مجھے آن ٹوپ آف دا ہیڈ تو یہ ٹیسٹ زبانی یاد نہیں ہوتے کہ انہوں نے مینلی اے وان کیا ہوئے لیکن اس کی جو لسٹ ہے ٹیسٹ کی آپ اس کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے لاسٹ ایئر اپنے اپگریٹ کیے تھے بکہ وہ ہر چھے چھے مینے بعد تھوڑا سا اپگریٹ کرتے ہیں سو سب سے آسان اس کا طریقہ ہے پلیز ایک کہ آپ کسی بھی سینٹر کے پاس جائیں گے اگر آپ پاکستان سے آپ کے پاکستان سے وائف اپلائے کریں اگر وہاں سے جائیں گے وہ سینٹر والے ان کو اسی وقت بتا دیں گے کہ آیا ان کو کون سا ٹیسٹ کرنا ہے آپ کو ہوم آفیس کی ویب سائٹ پر بھی جانے کی ضرورت نہیں بکہ اس ٹیسٹ سینٹر کے پاس اور ریڈی یہ سارے ٹیسٹ پڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ اس کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہوم آفیس کی ویب سائٹ پر جائیں انہوں نے ٹیسٹوں کی لسٹ دی ہوئی ہے اور آپ کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے آپ کو وہاں کیا بتایا ہوا ہے کہ کون سے سینٹر کو آپ نے رابطہ کرنا ہے ٹیسٹ دینے کے لیے اور زیادہ تر لوگ آئیلز ہی اس کے لیے کرتے ہیں تو میری صرف آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ ای وان بی وان کے سلسلے میں نہ پڑھیں پلیز آپ سمپل اپنا ٹیسٹ کمپیر کرنے ہوم آفیس کی ویب سائٹ پر کہ وہ ویب سائٹ پر ہے یا نہیں اور وہ اپلیکیبل ہے اور اگر وہ بھی نہیں کرنا آپ اپنے جب سینٹر کے پاس جائیں گے بیکاوز وہ سینٹر دن رات گئی ٹیسٹ لے رہا ہے دی ویل پٹ یو آن در رائٹ ٹیسٹ تو آپ اس میں زیادہ باگ ڈاؤن نہ ہو اور اگر آپ کو پھر بھی تھوڑا شک ہے کسی بھی لیگل ریپرزنٹیٹیو کو کانٹیک کریں وہ آپ کے فون کے اوپر ہی جب آپ ان کو ای میل کریں گے اپنا ٹیسٹ سکین کر کے وہ بتا دے گے یا آپ کو ریفر کر دیں کہ سب میرے پاس کوئی فون کرتا ہے میں ریفر کر دیتا ہوں کہ یہ سینٹرز ہیں کلوزس ٹو یو آپ ادھر جا کے اپنا ٹیسٹ دے دیں تینکیو سو مچ فر یور کال اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں ہیلو ہیلو جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام سیر مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرا ویزا لگنے کی تاریخ ہے ایک گیارہ دوہزار چودہ اور میں یوکے آئی تین آٹھ دوہزار پندرہ کو اور ویزا ختم ہونے کی تاریخ ہے ایک آٹھ دوہزار ستارہ اوکے اور ویزا لگنے کے بعد نو ماہ تک میں پاکستان میں رہی ہوں سوال میرا یہ ہے کہ اب مجھے دوبارہ ویزا لینے کے لیے کہ آپ پہلے نو ماہ کی ایکسٹنشن لینی ہوگی یا ڈائریکٹ میں تین سال کا ویزا اپلائی کرنا ہوگا مجھے یہ آپ سپاؤس ویزے پہ آئی تھی یہ سپاؤس ویزے پہ بڑی مہربانی دیکھیں جہاں تک بات آتی ہے کہ اگر آپ کا سوری آپ نے بولا آپ دو ہزار چودہ میں آئی ہیں تو ظاہری بات ہے ابھی آپ کو پانچ سال پورے کرنے سپاؤس ویزے پہ اپلائی کریں تو ایکسٹنشن اپلیکیشن اپلائی کریں گی تو آپ دھائی سال کا دوبارہ اپلائی کریں گی بکوز آپ نے پانچ سال کا پیریٹ پورا کرنا ہے اگر آپ کو یہ کنسرن ہے اس کے بیچ میں کہ جو آپ کا گیپ آیا ہے اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی تو جنرلی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب آپ چھے مینے سے زیادہ ہوں کنٹری سے باہر ہیں تو وہ ضرور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنا ٹائم بائر کیوں گزارا تو اس میں آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا ٹائم بائر گزارا لیکن آپ کے ٹائز پھر بھی یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ تھے اور پھر ان کی ڈسکریشن میں ہے کہ وہ آپ کو تنگ کریں یا دے دیں لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ از لانگ از آپ کے ٹائز یوکے کے ساتھ ہیں تھراؤوٹ دو پیریڈ وہ کفی لینئنٹ ویو لیتے ہیں اس بات کا تو ان اینی ایونٹ اگر آپ سپاؤس ویزے پہ آئی ہیں تو ابھی آپ کو ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے آپ کو نوملی ایکسٹینشن اپلائے کرنی چاہیے بیکوز اس کے اوپر اتنا یہ چیز میٹر نہیں کرے گی کہ اب نومینیں بائے رہی ہیں اگر آپ سپاؤس ویزے پہ آئی تھیں اور آپ اسی کی دھائی سال بعد ایک اور ایکسٹینشن لینے لگی ہیں ابھی جو مجھے سمجھا ہے اگر میں نے مس انڈسٹینڈ کیا آپ کا سوال اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں ہیلو ہیلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں نے پوچھنا تھا کہ ہم نے بچے کی بیس پر اپلائے کیا ہے جی تو میرے ہزبن کے فنگر پینٹ ہو گیا ہمیں اپلائے کیا تقریباً آٹھ مہینے ہو گیا اور فنگر پینٹ کی تقریباً شے مہینے ہو گیا جی تو میں پوچھنا چاہتے ہوں کہ کتنا ٹائم لگ جائے گا اور آپ کے بچے کی ایج کتنی ہے پرن آپ کے بچے کی ایج کتنی ہے وہ دو سال کا ہے ماشاءاللہ کتنا دو سال کا تو بچے کی بیس پر آپ نے کیسے کیا اگر دو سال کا ہے وہ مجھے وہ سمجھ نہیں آیا کیونکہ ہیمن رائٹ اوکے دو سال کا بچہ ہے آپ کا ایج اوکے بڑی مربانی آپ کی بڑی مربانی دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ نے بولا ٹائم کتنا لگتا ہے تو ہوم آفیس آج کل ہومن رائٹ اپلیکیشنز پہ اینی وی فرم چھ مہینے سے آٹھ نو مہینے بھی لگا رہا ہے تو اس میں گھبرانی کی بات نہیں ہے اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہوم آفیس والے تھوڑا جلدی ڈیسیجن دے دیں تو میں ہر ایک سے ریکویس کرتا ہوں کہ اپنے آپ جائیں ایم پی کے پاس اور ایم پی کو بولے ہوم آفیس کو خط لکھیں اور وہ اسپیکشن لیں گے کیوں میں نے آپ سے پوچھا کہ بچے کی بیس پہ آپ کے بچے کی عمر کیا ہے کیونکہ نوملی جو لوگ ہومن رائٹ اپلیکیشن ڈالتے ہیں اس میں دو طرح کے رول ہوتے ہیں جو موسٹ کومن ہے جس پہ سارے ڈالتے ہیں وہ سیون یئر کا ہے کہ بچے کی چب عمر سات سال سے زیادہ ہو جائے اور بچہ یہاں رہ رہا ہے تو ایمیگریشن رول کے تحت انڈر دو ہومن فیملی اور پرائیوٹ لائف جو ایمیگریشن قوانین دوہزار بارہ میں انٹریڈیوس ہوئے تھے جولائے میں لوگ وہ سات سال کی بیس پہ ڈالتے ہیں میں کنی دفعہ اپنے شو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کے سات سال پورے نہیں ہوئے تو ایک ہے بیسٹ انٹرسٹ آف چائل سیکشن فیفٹی فائی اس کی بیس پہ بھی لوگ ڈالتے ہیں جس میں زیادہ تر یہ بتانا پڑتا ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کو صرف دو سال ہوئے تو مجھے نہیں پتا آپ نے کس رول کے تحت ہیومن رائٹ اپلائی کیا وشیو دی بیسٹ میں اس لیے اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا لیکن آٹھ سے نو مہینے لگ جاتے ہیں آج کل تین کیو اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم جی بالکم اسلام جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں اپنے بھائی کی ساتھ ڈیپینڈنٹ بن کے آئی تھی اور ان کے میسیز بھی تھی اور میرا بیٹا تھا گیارہ سال کا وہ بھی ساتھی آیا تھا اور میری ماما بھی تھی ساری فیملی کا ایک کیس گیا ہومن رائٹس پہ لیکن ہم جب بھی ڈالتے ہیں ایک کیس تو وہ ریجیکٹ ہو کے آ جاتا ہے اس میں سے انہوں نے میرے بیٹے کو ڈھائی سال کی ایڈشنری دے دی ہے لیکن باقی ہم سب ریجیکٹ رفیوز کر دیا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہی تھی کہ اگر میں میں تو اس کی ماما لگتی ہو میرا ایک ہی بیٹا ہے نا اگر میں چاہوں تو اپنا سیپرٹ کیس کر لوں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کو ڈیشنری دے دی ہے تو میں کس طرح اس کے ساتھ آپ کے بیٹے کی ایج کتنی ہے اب تو مارشاللہ اس کو ملے ہاف این لائف جو اس نے یہاں پہ گزاری ہے اس میں انہوں نے اس کو دیا ویزا لیکن جب وہ آیا تھا تو گیارہ سال ابھی کیا ایج ہے اس کی ابھی میرا خیال 24.5 ہے آرائی میں عرض کر دیتا ہوں تینکیو سو مچ آپ کے کال کی دیکھیں پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں کہ تھوڑا لوگوں کو کنفیوزن ہوتی ہے کیونکہ کوٹ آف اپیل کا ایک ریسنٹ کیس آیا تھا ابھی آپ کا بچہ ایس ایڈلٹ بیکوز وہ اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کا ہو گیا ہے اس کو امیگریشن کامانین کے تحت وہ جو اگین ہیومن رائٹ کا ایک لاؤ آیا تھا دوزار بارہ میں جس کی ایج اٹھارہ اور پچیس کے بیچ میں اور ہافتے لائف انہوں نے اس کنٹری میں گزار لیا ان کو ویزا دے دیں تو انہوں نے لگتا ہے جو آپ نے خود ایڈمٹ کی ہے کہ آپ کے بیٹے کو اس کیٹیگری کے اندر ڈھائی ڈھائی سال کا ویزا دیا اور جب وہ انشاءاللہ دس سالیاں پورے کر لے گا ڈھائی ڈھائی سال کے ویزے پر اس کو انڈیفنٹ مل جائے گا اس کیٹیگری کے اندر پیرنٹس کے لیے کوئی ویزا نہیں ہے جو دوسری کیٹیگری آپ سمجھ رہے ہیں جس پہ کورٹ آف اپیل کا کیس آیا تھا کہ اگر ہوم آفیس ان بچوں کو ویزا دیتا ہے جنہوں نے پیدائش کے بعد یا ویسے بھی اس کنٹری میں سات سال گزار لیے ہیں بے شک پیدا نہ ہوئے ہوں بعد میں آئے ہوں لیکن سیونیئرز گزار لیے ہیں کیورٹ کیا ہے چائلڈ میننگ انڈر دی ایج اف ایٹین چائلڈ کے وہ یوکے میں رہے تو پھر ظاہری بات ہے اگین اس بیسٹ انٹریسٹ کے پیرنٹس بھی اس کے ساتھ رہے ہیں تو وہ ایشو ریز ہوا تھا کوٹ آف اپیل کے اندر تو پھر دیکھنے میں یہ آیا ہے ان پریکٹس کہ جہاں بچے کو ویزا ملتا ہے ماباپ کو بھی دے دیتے ہیں لیکن صرف بچے کو میننگ انڈر دی ایج اف ایٹین یا آپ کے بیٹے کی ایج اوور ایٹین ہے تو آپ انفورچنٹلی ہیومن رائٹ کے اوپر بڑا مشکل ہوگا کہ آپ اس کیٹیگری کے اندر آپ کو ہٹ کے امیگریشن رول سے کمپیشنٹ بیسس کے اوپر اپلائے کرنا پڑے گا اب اگین جس طرح میں آپ کورس کروں کہ شو کا فورمیٹ ہے صرف آپ کو انفرمیشن دینا تو وہ جو کمپیشنٹ سرکمسٹینسز ہے کہ کتنا زیادہ ریلائنس ہے آپ دونوں کی ریلیشنشپ کا اس کو ایکسپلین کر کے فائٹ کریں گی کہ ہم بڑی مشکلات سے ادھر آئے ہم نے اتنا ٹائم کٹھا گزارا ہے I'm the only family immediate of course I don't know اپنے ہزبن یا ان کے فادر کئی در ہیں جو بھی آپ کے سرکمسٹینسز ہیں وہ کمپیشنٹ بیسس پر آپ کو اپلائے کرنا پڑے گا تو اگین جس طرح میں نے بولا کہ شو کا فورمیٹ ہے صرف انفرمیشن دینا آپ کو کہیں جا کہ پر ایڈوائیس لینی ہوگی اس کے اوپر لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آٹومیٹک دیں گے تو وہ میں سمجھانا جا رہا تھا کہ آٹومیٹک ویزا نہیں ہوگا بکوز وہ بچوں کے لیے جبکہ آپ کا بیٹا ایڈلٹ ہے thank you so much for your call میم اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں hello hello جی اسلام علیکم ویڈیوالیکم اسلام جی اسلام علیکم میں نے پوچھا تھا ہمارا بیٹا یہاں پر بہن ہے ساتھ ساروز چار وینے کا ہو گیا چار وینے کا ہو گیا ہم نے ہم نے ہم دو تین وقیلی کے پاس کہتے ہیں اور کئیوں سے بات کی ان سے ہم نے پوچھا تو ایک دو وقیل نے بولا ہے کہ یہ کٹیگری میں آپ صرف سنگل پیرنس لگا سکتے ہیں دوسری کٹیگری میں کٹیگریوں نے کچھ اور بولا ہے تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم دونوں تینوں ملے ایک کیس لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے اور رائٹ اور آپ کتے ایسے صدر ہیں مجھے ہم سے ہم ہو گئے تیرہ سال اور بچے کو چار مہینے ہوئے میں نے یہی سنے نا آپ سے نہیں نہیں سات سال چار مہینے سات سال یہی پر بہن ہوا ہے می اپولوجیز کیونکہ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ ہمارا بریک کپ بھی ٹائم ہوئے تو اس لئے شاید میں نے مس کر دیا سیونی ایرز کیونکہ بریک کا بھی ٹائم ہے میں آپ کا جواب آنے 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 آنے